اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں آج یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مکس ویجیٹیبل رائس کی ریسپی اور یہ ہر گھر میں بنتے ہیں لیکن میں یہاں آج آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں گے کہ میں اسے کس طرح سے بناتی ہوں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر بیگے ہوئی چاوہ لے لیے اور یہاں پر مٹر، آلو اور گاجر اس طرح سے سلائسز میں میں نے کٹ کر لیا ان کو اور یہاں پر میں نے لیا ہے لیسن، ادرک اور ہری میرچ اور پیاز جو کہ ہم تڑکے میں شامل کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو میں پیس لوں گی ان دونوں کا پیسٹ میں لوں گی اور یہ ہری میرچیں اسی طرح میں شامل کروں گے ثابت ہیں اور یہاں پر ہے زیرہ، نمک اور بریانی کا مسالہ دو ٹیبل سپون میں نے یہ مسالہ لیا ہے اور اس سے بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو آپ اسے ضرور شامل کی دیئے گا اندرک اور لسن ہمارا اچھے سے چاپ ہو گیا ہے اب میں نے دیکچی میں گھی لے لیا ہے اور اس میں میں شامل کروں گی پیاز اور پیاز کو اچھا سا گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کروں گی کیونکہ اگر پیاز کا اچھے سے گولڈن براؤن کلر آ جاتا ہے تو آپ کے چاپلوں کا کلر بھی جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا اس لیے اسے اچھے سے فرائی کیا کریں اگر وائٹ وائٹ ہی ہم پیاز رہنے دیں گے تو پھر چاپلوں کا ٹیسٹ اور اس کا کلر جو ہے وہ اچھا نہیں آئے گا اس لیے آپ یہ ٹپ ضرور ازمائیے گا یہاں پہ اب جو ہے وہ اچھے سے پیاز فرائی ہو گیا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اسے شامل کرنے کے بعد اسے اچھے سے ہم بھون لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح بھون جائے جب اس کی اچھی سے خوشبو آنے لگ جائے گی تو ہم اس میں شامل کر دیں گے یہاں پہ جو مسالہ جات ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں جو کہ ہیں صفی زیرہ نمک اور بریانی کا مسالہ ہم بریانی کا مسالہ اس میں ضرور شامل کرتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹر میں بہت اچھا لگتا ہے اور مکس ویجیٹیبل رائز کا جو ہے وہ ذائقہ اس سے چینج ہو جاتا ہے اور ایک ڈیفرنٹ سا اچھا سا ذائقہ آتا ہے ہم اس میں ضرور شامل کرتے ہیں اب یہ چیزیں شامل کرنے کے بعد میں اس مسالے کو اچھے سے بھون لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح بھون جائے اب چاولوں کا پانی جو ہم نے لیا تھا چاولوں کے مطابق جو پانی ہم لیتے ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں یہ ساری سبزیاں شامل کر دوں گی اس مسالے میں پانی شامل کرنے کے بعد اگر ہم سبزیاں ڈالتے ہیں تو یہ جو سبزیوں کا کلر ہے وہ فریش رہتا ہے پکنے کے بعد بھی تو ہم اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے چاولوں کے لئے جتاں پانی چاہیے ہوتا ہے وہ ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد سبزیاں شامل کرتے ہیں اب یہاں پھر میں چاول جو ہے وہ ایڈ کری ہوں میرے ہاتھ بلکل صاف ہیں اس لئے میں ہاتھ سے ہی کر رہی ہوں اب چاول ایڈ کرنے کے بعد ہم آہستہ سے اسے ہلائیں گے کیونکہ چاول جو ہے وہ بھیگنے کو بعد نرم ہو جاتے ہیں اور ایڈنے کا ڈال رہتا ہے اس لئے چمت جو ہے وہ تھوڑا آہستگی سے ہی چلائیے اب یہاں پہ میں کالی میچے شامل کر دوں گی کالی میچے یہاں پہ شامل کرنے کا مقصر یہ ہے کہ ان کی خشبو اور ذائقہ دونوں برقرار ہیں اس کو شامل کرنے کے بعد میں اچھے سے ہلا لوں گی اور نمک چاہ کر لوں گی اور چاولوں کو پھر ہم پندرہ منٹ تک دم پر رکھ دیں گے اور دم کے بعد جو ہے وہ ہمارے چاول جو ہے وہ بلکل ریڈی ہیں اور اب ہم اسے اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ یہ کھلے کھلے سے رہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون لازمی پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے اور آپ اسے سب سے پہلے دے سکیں اس کے ساتھ ہی جو چاول ہیں وہ پلیٹ میں میں نے ڈال لی ہیں اور یہ کھانے کے لیے ریڈی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے ہرے دنیے رائتہ تیار کیا ہے اور چاولوں کے ساتھ رائتہ مزٹ ہے اس لیے ہم لازمی بناتے ہیں آپ ضرور میری ریسپی ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیارت کیے گا اللہ حافظ